بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین رابعہ بسری کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً بارہ سو سال سے زید عرصہ ہو چکا ہے لیکن ان کا نام آج بھی زندہ ہے رابعہ بسری نہ کوئی شہزادی تھی نہ کوئی ملکہ تھی نہ وہ خوبصورت تھی اور نہ وہ خندانی تھی ان کی عادت یہی تھی کہ وہ روزانہ عشق کی نماز کے بعد غسل کر کے کپڑے بدل کر مسلح پر کھڑی ہو جاتی تھی اور فجر کی نماز تک مسلح پر کھڑی رہتی ان کا خواہن جلدی فوت ہو گیا جوانی میں ہی وہ بیوہ ہو گئیں تو حسن بسری جو بسرا کے امام تھے خود چل کے آئے ان کو شادی کا کوئی شوق نہیں تھا ان کو تو صرف یہ لالچ ہوئی کہ یہ میری بیوی ہو جائے تو اس کے توفیل شاید میری بخشش ہو جائے انہوں نے رابعہ بسری سے کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو جواب میں رابعہ بسری نے کہا کہ اگر تم میری ان چار باتوں کا جواب دے دو تو میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں پہلا یہ کہ میں جنتی ہوں یا دوزخی ہوں دوسرا یہ کہ قیامت کے دن میرا عمال نامہ دائیں ہاتھ میں آئے گا یا الٹے ہاتھ میں آئے گا تیسرا یہ کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نیکیوں کو تولے گا تو میری نیکیاں بڑھ جائیں گی یا میرے گناہ بڑھ جائیں گے چوتھا یہ کہ جب لوگ پلس رات سے گزریں گے تو کوئی پار نکل جائے گا اور کوئی نیچے گر جائے گا تو میں پار نکل جاؤں گی یا میں دوزخ میں گر جاؤں گی رابعہ بسری کے سوال سن کر وہ امام پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ ان سوالوں کا جواب میرے پاس نہیں ہے تو اس پر رابعہ بسری نے کہا کہ تم جا سکتے ہو میرے پاس شادی کے لیے فی الحال وقت نہیں ہے مجھے ان چار باتوں کی تیاری کرنی ہے جب میں ان چار باتوں کی تیاری کرنوں تب میرے پاس آنا وہ امام وہاں سے چلے گئے کچھ عرصہ بعد رات کے وقت رابعہ بسری کا انتقال ہوا انتقال سے پہلے انہوں نے اپنی خادمہ کو وسیعت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو بس دو چار آدمی بلا کے مجھے جلدی سے دفن کر دینا اور کسی کو نہ بتانا جب صبح ہو جائے تو پھر سب کو بتا دینا مزید کہا کہ مجھے کفن دینا میری اس چادر میں جس میں میں تحجد پڑھا کرتی تھی ان کی وسیعت کے مطابق خادمہ نے دو چار آدمی بلا کر راتو رات انہیں دفن کر دیا اور صبح اعلان کیا تو شور مچ گیا کہ ہمیں کیوں نہیں بتایا گیا اگلی رات ان کی خادمہ نے ان کو خواب میں دیکھا وہ سبز لباس پہلی ہوئی تھی ان کا چہرہ سورج کی طرح چمک رہا تھا تو خادمہ نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تو جواب میں رابعہ بسری نے کہا کہ میرے اللہ نے میرے ساتھ بہت اندہ معاملہ کیا ہے تو خادمہ نے پوچھا کہ وہ آپ کی چادر کہاں گئی جس میں آپ کو کفن دیا تھا رابعہ بسری نے کہا کہ اللہ تعالی نے اس کے بدلے میں مجھے جنت کا جوڑا دیا ہے اور اس چادر کو قیامت کے دن جب اللہ تعالی میری نوکیوں کو دولے گا تو اس چادر کو بھی اس میں دولے گا خادمہ نے مزید پوچھا کہ منکر نقیر کا کیا ہوا رابعہ بسری نے کہا وہ آئے تھے انہوں نے مجھ سے کہا مر ربوں کا تیرا رب کون ہے میں نے منکر نقیر کو کہا جس اللہ کو چالیس سال میں نے نہیں بھلایا اس کو چار ہاتھ زمین کے نیچے کیسے بھلا سکتی ہو تو منکر نقیر نے کہا تو اس کے آگے پھر کیا حساب لینا اور وہ چلے گئے مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ